اسلام علیکم پہلے آپ کو یہ فیڈیو دیکھ لیجئے اب جو ہندووں کے اندر رام جی گزرے تھے رام جی تو انسان تھے نا لیکن ان کے اندر اللہ تھا رام میں اللہ تو تھا نا تب ہی تو ولی اللہ بنے لیکن ان کے اندر اللہ تھا رام میں اللہ تو تھا نا تب ہی تو ولی اللہ بنے لیکن ان کے اندر اللہ تھا رام میں اللہ تو تھا نا تب ہی تو ولی اللہ بنے نعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی یونس الگوہر کا جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رام کے اندر تھا یعنی رام جو ہندو کا بھگوان ہے اس کے اندر تھا اس کے لیے وہ ولی اللہ بنے نعوذ باللہ تو میرا بھائیو یہ گمراہ کن بات ہیں صرف ایسے گمراہ لوگ نہیں کرتے بلکہ حنیف قرسی حفظ اللہ وہ بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ ولی اللہ کے جوان سے اللہ سبحانہ و تعالی بول رہا تھا یعنی جب وہ گستا خانہ باتیں بتاتے ہیں کہ تمہارے کتابوں میں ایسی گستا خانہ بات لکھی ہوئی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان ولیوں کے جوان سے اللہ بول رہا تھا نعوذ باللہ تو میرا بھائیو کیا اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے جوان سے بول سکتا ہے یا کسی کے اندر آ سکتا ہے اس کا تفصیلی جواب دیں گے انجینئر محمود علمجہ صاحب آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ بہائیں اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملقات ہوئی اللہ تعالی سے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی وہ درخت اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے اصل میں اللہ ان کے مو سے بول رہا ہوتا ہے استغفراللہ اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی یا کوہ تور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لاؤ کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت تاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے مو سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے مو سے بول رہے ہیں کفریہ عقیدہ یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وہی ہوتا ہے ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے مو سے اللہ بولتا تھا وہی ہوتی تھی کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں بس اتنی حدیث ہے یہ پوری حدیث یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشور محجوب میں بھی علیہ جویری صاحب نے بھی اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں توحید سے متعلق دس دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے ان میں میں نے اسے بھی ڈسکس کیا یہ تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو کیا مطلب بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے خود فیزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مذر بن جاتے ہیں بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلان جگہ پہن جاتا ہے اور فلان جگہ پہن جاتا ہے اور فلان جگہ بھئی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی یہ ایسے گیچی مرود دیتا دعا کیوں مانگتا ہے وہ تو مذر بن چکا ہے نا اس کا مانا بالکل یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے پر استقامت دے دیتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں پاؤں ہاتھ کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں یہ میں اسے انعام دیتا ہوں یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی استقامت ہی تو انعام ہے پوری پوری زندگی نیک عمال کرنا والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا گھرک کروا بیٹھتے ہیں استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے اللہ کی مثل کوئی چاہیہ نہیں ہے وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ کیلئے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں مان جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں مان جاتا ہے نہیں نہیں یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے ہمارے نبی الاسلام کے لئے ہے نا اے نبی تم فرماو اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لئے اچھا دیکھیں ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر رسول کے نام کے اوپر ویل کیوئے ہیں لیکن اس کے گینسٹ عبادت ان بزروں کی کروارے ہوتے ہیں بڑے پونچے انہیں اللہ انہوں کے طرح ذکر میں نہیں ذکر دے جب ٹیکنیکل ڈسکیشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بھی جمعہ ڈالتے ہیں میں اسی پہ پھر ارز کرتا ہوں کہ عزتیں اویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکی جا کے بغداد شریف عجمع شریف دیوبان شریف بن علی شریف غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ عزت و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے ہاں میرے نبی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں ہاں کہہ دیت تاریخی اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا ہاں ہاں واقعی ان کو تو آج تک کس نے چیلنج نہیں کیا تھا یہ بیٹھے ہوتے تھے حکومتوں میں کوئی بات کرتا تھا اس کو خاندان سمیت غائب کروا دیتے تھے یہ تو آج یہ موڈرن ڈیموکریسی موڈرن جو ویلیوز اس وقت اور سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کی برقات ہیں اثر وائز یہ لوگ تو ابھی تک تو یہ حکومت کرتے آ رہے تھے لیکن ہر عروج کو زوال ہے یہ تو ہونا تھا ایک دن وہ اللہ تعالی کی سنت ہے جس سے مرضی کروالے پیشے تو اللہ ہوتا ہے نا انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز پیش کر کر کے دفاع کیا کرتے تھے اپنے بابوں کا علمی پوائنٹ نمبر فائیو یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک قسم کی اپروچ مفتی صاحب کی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ جی یہ ان کی طرف غلط منصوب ہے وہ ایسا کر نہیں سکتے اگر ہمارے سامنے کرتے ہیں ہم فتوہ دے دیتے یہ کتابیں بدل گئی ہیں پینٹ پہ جا کے نا جنہوں کے اندر پنجابیش گھون کھا لیا غلازت کھا لی اور ان باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا اور لوائی آزم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اس کا بھی دفاع کر دیا اللہ کے بندوں جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکواسیات ہیں تو دفاع قسمات کا کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا اینڈ پہ جا کے دفاع کیا اور پھر بڑے مزے لے لیکن آساس کے واقعہ سنا رہے ہیں یہ جی پیر صاحب تھے ان کا نام تھا صادق تو انہوں نے اپنے ایک مریض سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ نا عوض باللہ اینماوی مارکیٹی چاہ گیا جی پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے وہ صادق نبی الاسلام کو مراد لے رہے تھے کیونکہ نبی الاسلام بھی تو صادق اور امین ہے دیکھو کڑی کو آنی کران دے جائے پرچشتی دیچے تیار بیچ کوئی نہیں جوندی ہاں اچھے یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی الاسلام کی کرتے تھے ہاں تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابو بکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ تو نبی الاسلام بھی تو صدیق ہیں نبی الاسلام فاروق بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں آپ مرتضی بھی ہیں حیدر بھی ہیں تو کیا خلفہ راجدین اپنے ناموں کے کلمہ پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں یہ کہنے میں حق بجانم ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور یہ لوگ میرے پہ اتراز کرتے تھے نہیں جی خدا تو ساروں کا ایک ہے انجینئر صاحب نے دو خدا بنا دیا یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے خدا تو واقعی سب کا ایک ہے آپ بھگوان کہلیں خدا کہلیں اللہ کہلیں گوڑ کہلیں سپریم بینگ کہلیں سپر نیچرل جنسی کہلیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے ورنہ پھر آپ اس اللہ رسول کو نہیں مان رہے آپ اپنے بزرگوں کی طالبات لے کر چل رہے ہو تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے پھر دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا اور پھر لوائی آدم باللوائی محمد بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں یعنی اس کی زبان سے یہ بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ناؤذو باللہ من تالک تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا جی اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے مو سے اس وقت اللہ بول رہا تھا یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے تو اللہ کا جھنڈہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑے ہی ہوگا ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈہ اور محمد کا جھنڈہ الگ ہوں گے یا لباؤ الحمد اللہ کا جھنڈہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے ہاں بغاری مسلم میں آئے کہ قیامت کے دن ہر خادر اور خائن شخص کے لیے میدانِ محشر میں ایک جھنڈہ بلاند کیا جائے گا اور اس کو بلائے جائے گا فلان بن فلان تُو غدار ہے آہ یہ تیرے لیے جھنڈہ گڑا ہے کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈہ نہیں مانے ہوئے جھنڈہ تو ایک ہے محمد اور اللہ کا جھنڈہ الگ نہیں ہے کسی خلیفہ راشد کی جورت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کریں شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا میں تو صرف زبان کھولتا ہوں تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک ایک نہیں دو دو نہیں تین تین نہیں چار چار مزے کرتے ہیں اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دی ہیں اللہ کے فضل سے علمی پوائنٹ نمبر سکس سیکنڈ لافٹ اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو نقابل علاج ہیں سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستہ خانہ عبارتیں ہائلائٹ کی ہیں میں مختصرا یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں نمبر ون چشتی رسول اللہ جو حش بحشت میں بھی لکھا ہے اور سبا سنابل میں بھی لکھا ہے اور آلہ حضرت نے خود تعریف کیے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبا سنابل فتاوہ رضویہ کے اندر لہذا آلہ حضرت بھی مجرم ہے اس میں انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارے اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارے اب آپ فیصلہ کریں جی وہ مہین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑتا ہے اس بچارے نے صحیح کلمہ سنایا کہا نہیں ایک دفعہ نہ اس طرح پڑھ چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ تو اس نے پڑھ دیا تو کہتے ہیں خاجہ صاحب بہت خوش ہوئے اسے مرید بھی کیا اور اسے انعماد سے نوازا اور پھر جاتے میں کہا کہ وہ میں نے تیرے امدھیان لیا تھا کلمہ وہی ہے بس یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے خود تو دوسرے کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی خادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے الانیاں توبہ کرنی ہوگی تمہارے چاچے کو تمہارے چاچے چستی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی تو میرے بھئے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمنٹ میں آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر جروع کیجئے اور ہمیں سپورٹ کنکل سبسکرائب جروع کیجئے ملتے ہیں نیکش بھی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ